دوستو بہتی لذیذ لنگر یہاں پر بنا ہوا ہے حضرت کی بارگاہ مبارکہ میں بہتی اچھا کھانا بیٹھال کر کھلایا جا رہا ہے تیس یا پیتیس سال پرانا عورت ہے اور یہاں پر سب لوگ ہندو مسلم شکسائی سب لوگ آتے ہیں یہاں پر اور یہ دوستو حضرت دعوش شپیر رحمت اللہ علیہ کا چلہ مبارک یہاں پر بنا ہوا ہے جو کی حضرت اسلام علیکم ناظرین آپ ہے ہماری یوٹیوب چینل مسلمہ ہند پر امید آپ سب خیرے ساؤں گے میں بھی ٹھیکا الحمدللہ دوستو آجم جس سخصیت کی بارگاہ شریف میں آئی ہے وہ ان کی درگاہ شریف پر آج عورت مبارک مناکت کیا جا رہا ہے جن کا نام ہے حضرت دعوش شپیر بابا رحمت اللہ علیہ جو کی مدپردیس کے سہر دتیا میں موجود ہے اور اس درگاہ ویڈیو ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لنک میں ڈسکرسن میں لنک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آئیے عورت کا نظارہ ہم کچھ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے تو دیکھئے دوستو یہاں سے پارکنگ کا بہت ہی خوبصورت نظارہ دکھا رہا ہے ہم آپ کو اور یہ ساری پبلک یہاں پر آتی جا رہی ہے بہت بڑی پارکنگ بنا گئی ہے اچھا خاصا انتظام یہاں پر کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حضرت دعوش شاپیر بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مبارکہ ہے چلیے آپ کو اندر درگاہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں اور کس طرح کا اور سے یہاں پر منائے جاتا ہے اور کیا کیا تقریبات یہاں پر اور اس کی کی جاتی ہیں وہ ساری آپ سب کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہی گا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو زیادہ شہادہ آپ لوگ شیئر کریں ماشاءاللہ دیکھئے دوستو بہت ہی بڑا گراؤنڈ ہے درگاہ شریف کے پاس وہاں پر یہ ساری کھانے پینے کی دکانے بغیرہ لگی ہوئی ہیں دور دور طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سامنے یہ درگاہ ہے یہ یہاں سے تبرک بغیرہ کی دکانے لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو خوالی کا اسٹیج بنا ہوا ہے جہاں پر ہندوستان کے کئی مسہور و معروف خوال حضرات آتے ہیں اپنی کبوالی پیس کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہاں سے تبرک بغیرہ کی دکانے بغیرہ لگی ہوئی ہیں جو حضرت دعوہ شاپیر بابا رحمت اللہ علیہ کے اورس میں یہاں پر سبھی جارین آتے ہیں ان کے لیے سارا کچھ انتظام یہاں پر دوستو کیا جاتا ہے وہاں دیکھئے لنگر کا انتظام ہے وہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر لنگر کا انتظام ہے پینے کا پانی بغیرہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ حضرت کی بارکہ مبارکہ کا ہے موسیقا دوستو ایک دو اور تین اکٹوبر کو یہاں پر روش مناکت کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اپنے ویڈیو کے مادیم سے بتایا ہوا ہے اور آج دو اکٹوبر ہے اور دو اکٹوبر کے دن یہ یہاں پر اورس منایا جا رہا ہے ابھی کل کا دن بھی باقی ہے یہاں پر اورس کے لیے دیکھیں زاہرینوں کا تاتہ یہاں پر لگا تار لگا ہوا ہے آتے جا رہے ہیں اور وہ سامنے جو ہے کبوالی کا پروگرام بھی چل رہا ہے چلی آپ کو کبوالی پروگرام بھی دکھواتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو دعوال سا پیر باور ہنگتن ڈال ہے کہ یہ روزے کی زیارت بھی آپ کو کروا دیتے ہیں بنے رہیے کا ویڈیو میں تو دوستو حضرت دعوال شابیر کی بارگاہ پہ چادر پیس کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہائی کو خلوس مندر ہے آپ سبی لگ زیارت کریں چادر پیس کی جا رہی ہے حضرت دعوال سا پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے اندر ہے your موسیقی 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 دیکھیں دوستو کتنا خوبصورت لنگر یہاں پر ملا ہے بہت ہی سوادشت ہے سبھی لوگ کہہ رہا ہے دوستو بہت ہی لذیذ لنگر یہاں پر بنا ہوا ہے حضرت کی بارگاہ مبارکہ میں بہت ہی اچھا کھانا بیٹھال کر کھلایا جا رہا ہے آپ کبھی بھی تعاون فرما دے گئے ویڈیو اور یہ دوستو حضرت دعوش شاپیر رحمت اللہ علیہ کا چلہ مبارک یہاں پر بنا ہوا ہے جو کہ حضرت کبھی کبھی یہاں پر اونچی پہاڑیا ٹائپ کی ہے یہ یہاں پر آگے اپنی اللہ کی عبادت و تلاوت بغیرہ کیا کرتے تھے تو یہاں پر چلہ مبارک و حضرت کا یہ بنا ہوا ہے اور یہی پر درگاہ کے واضح میں یہ تھوڑی اچھائی پر ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ یہ عورس ہے کم سے کم بھائی تیس یا پیدیس سال پرانا عورس ہے اور یہاں پر سب لوگ ہندو مسلم شکسائی سب لوگ آتے ہیں یہاں پر اور یہ ابھی کچھ دن پہلے پندرہ آگست کو ہوتا تھا عورس اب یہ اس کی تاریخ چینج ہو گئی ہے یہ ایک اکٹوبر دو اکٹوبر تین اکٹوبر کو رس ہونے لگا ہے اس لیے کہ اس قرم پر برسات پڑتی تھی بھائی بہت پریشانی ہوتی تھی آنے جانے میں دکتیں بہت ہوتی تھی اس لیے اس کو چینج کر دیا گیا ہے اب یہ عورس ایک اکٹوبر دو اکٹوبر تین اکٹوبر کو ہوتا ہے حضرت دعوال پیرشاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا یہاں پر صبح سے لے کے شام تک پروگرام چلتے ہیں چادرے چلتی ہیں عورس پر فاتح بغیرہ ہوتی ہے اور لنگر چلتا ہے یہ لوگ بہت آتے ہیں یہاں پر اپنی اپنی مرادنہ کو پاتے ہیں اور اللہ کے بلی جو دعا کرتے ہیں سب کے لیے ان کے مرادیں پوری ہوتی ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلمیند کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو آپ کو ایک بتا دوں ابھی یہاں پر ایک اور دو اور تین اکٹوبر کو عورس بنائے جائے گا تو یہ دو اکٹوبر کو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی کل کا عورس یہاں پر اور بھی باقی ہے تو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ